اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا کی اس وباہ میں آپ اور آپ کے اہل خانہ بھی محفوظ ہوں گے تاہم اب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا اور اس کے لیے ویکسن کب عوام کے لیے دستیاب ہوگی اس کے لیے بہت ساری تحقیق کی جاری ہے مختلف یونیورسٹیز میں ادارے ماہرین اس پر بے کام کر رہے ہیں کہ کب تک ہم کرونا پر قابو پاس سکتے ہیں لیکن ابھی یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا کہ کب یہ قابو پایا جا سکتا ہے لیکن جو تحقیقات کی جاری ہیں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اداروں میں جو دب کے حوالے سے ہیں تو اس میں ایک اور تحقیق جو تازہ ترین سامنے آئی ہے وہ سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کی جانب سے ایک حالیہ تحقیق کی گئے جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ کرونا کی وباہ پر کب قابو پایا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے جو تحقیق کی گئی ہے اس میں جو دستیاب ڈیٹا ہے جو مختلف ممالک میں اس وقت کرونا کی صورتحال ہے وہاں پر جو کرونا کا پیٹرن چل رہا ہے وہاں پر جو مریضوں کی شرعہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تحقیق کی گئی ہے اور ایک انہوں نے جو پیشگوئی کی ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے حوالے سے کہ وہاں پر کرونا پر کب و بیش کب قابو پایا جا سکے گا اس حوالے سے پاکستانی شہری بھی استراب میں ہے کہ کب پاکستان میں ہم قابو پا سکیں گے کرونا پر حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں کرونا کی وباہ پر قابو پانے کے لیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے تو جو پیشگوئی کی گئی ہے جس کو میں نے پڑا وہ میرے سامنے آئی اور اس تحقیق کے مطابق انہوں نے جو پیشگوئی کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں جو انہوں نے ہدایات دی ہیں سماجی فاصلے کی جو بنیادی ہدایت ہے اگر اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو دنیا میں جو انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ کرونا کی وباہ پر اگر سو فیصد کا فکرہ استعمال کرو تو نومبر دو ہزار بیس کا انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ ہم سو فیصد تک اس کی وباہ کے پھیلنے پر ایک کابو پا سکتے ہیں لیکن جو مریض ہوں گے وہ اگر آئیسولیشن میں رہیں گے تو اس پر کابو پایا جا سکتا ہے اسی طرح انہوں نے جو باقی ممالک کے حوالے سے بھی پیشگوئیاں کی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر پیشگوئی کی ہیں تین مختلف مراحل میں انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ اگر یہ ہم پاکستان میں لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کرتے ہیں اے ڈبلی آچوز کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہیں تو تین ایسی ڈیڑھ سنہوں نے دی ہیں جس پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ستانوے فیصد ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کی وباہ پر ایک کابو پایا جائے لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرتے ہوئے جو ہدایات ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے تو انہوں نے پہلی تاریخ جو دی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے سامنے جو ڈیٹا میں نے اس کی تاریخ سے نکالا تو پندرہ جون دو ہزار بیس تک انہوں نے کہا ہے کہ ستانوے فیصد ہم کرونا کی وباہ پر کابو پاہ سکیں گے اسی طرح انتیس جون دو ہزار بیس تک کی جو پیشگوئی کی ہے کہ ہم اگر اسی طرح عمل درامت کرتے ہیں سختی سے عمل درامت کیا تو نینانوے فیصد ہم کرونا کی وباہ پر کابو پاہ سکیں گے اور اگر ہم سو فیصد چاہتے ہیں کہ کرونا کی وباہ پر کابو پائیں یہ لوگ ڈاؤن کو بہتر کرتے ہوئے ہدایات گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہوئے لوگوں کی شناک کرتے ہوئے کہ کتنے لوگ پاکستان میں کرونا کی وباہ میں مبتلا ہیں اور اگر ہم کی نشاندہ ہی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے اس تحقیق میں بتایا ہے کہ ستمبر دو ہزار بیس کا وسط جو ہے اس کا متعلق بتایا گیا تاریخ دی گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وباہ کے پھیلنے کو سو فیصد کابو میں کیا جا سکتا ہے دیگر جو ممالک ہیں بیشتر ممالک ستر سے اسی ممالک کے حوالے سے پیشکوئی کی گئے اس میں سعودی عرب کے متعلق بات کریں تو اٹھائیس سپتمبر بھارت میں یکم اگست امریکہ میں پانچ سپتمبر اور انگلینڈ میں بیس اگست تک کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ یہاں پر اگر ہدایات پر عمل کیا جائے تو کرونا کی وباہ پر کابو پایا جا سکتا ہے لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ ویکسین ویکسین کے متعلق ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین تیار اگر ہو بھی جائے جس طرح ہم نے دیکھا پہلے بھی بہت سارے دعوے آ رہے ہیں چائنہ کی جانب سے بھی ویکسین تیار کی کرنے کا دعویٰ کیا گیا امریکل جو انسٹیٹوٹ سے ان کی جانب سے بھی آکسفورڈ کی جانب سے تو ابھی وہ انسانی ٹرائل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہیں لیکن ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار بیس میں جو پوری دنیا کے عربوں عوام ہیں ان کے تاکہ اس ویکسین کی مکمل رسائی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے ٹرائلز ابھی جاری ہیں ٹرائلز ہونے کے بعد متعلق آتھارٹیز اس کی منظوری دیں گے جب وہ منظور ہوں گی تو اس کے بعد اس کی تیاری شروع ہوگی اور تیاری میں عربوں لوگوں کے لیے ویکسین تیار کرنا اس کا مٹیریل اوری طور پر حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو یہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دو ہزار بیس نومبر تک پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک کرونا سے متاثر ہوئے اگر وہ سختی سے لوگ ڈاؤن پر عمل کرتے ہیں ڈبلی اے چوز کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہیں اور دیگر ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو نومبر دو ہزار بیس تک کی امید ظاہر کی جاری ہے کہ ہم کرونا کی وبا کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں تو اس لیے میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی گھر میں رہے خود بھی محفوظ رہے دوسروں کو بھی محفوظ کریں کیونکہ ہم سب نے مل کے کرونا سے لڑنا ہے جس سے ڈرنا نہیں شکریہ